بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آج ذرا سیاسی خبروں سے ہٹ کے کھیلوں کی خبریں ہوگی کیونکہ جو ورلڈ کپ فائنل کرکٹ کا وہ اختتام پذیر ہوا لیکن جو انڈیا کے ساتھ آسٹریلیا نے کیا ہے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پورے اسٹیڈیم کے اندر کیا مناظر تھے کیا کچھ ہوتا رہا اور وہ بھی نیرندر موڈ دی اسٹیڈیم کے اندر اور ان کے ہوتے ہوئے کیونکہ رات کو نیرندر موڈی بھی میمان خصوصی تھے وہ آئے ہوئے تھے لیکن ان کے ارمانوں کے اوپر جو پانی پھرا ہے جو آسٹریلیا نے لطاڑا ہے انڈیا کو جو ان کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو جب بٹاس ہوا تو یہ خواہش تھی اس کی انڈین کیپٹن کی رویش شرما کیجی میں نے بیٹنگ ہی کرنی تھی تو آسٹریلیا ٹاز جیت کر انہیں بیٹنگ کا دعوت دے دیتے ہیں کہ جی آج ہیں آپ بیٹنگ کریں آپ کی خواہش پوری ہم کرتے ہیں اور اس سے پہلے ان کے جو آسٹریلیا کے کیپٹن ہیں ان کا انٹرویو ہوا تھا پریس کانفرنس کی تھی اس نے اس کے اندر اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ورلڈ کپ کا فائنل وہ بھی انڈیا کے اندر اور ایک لاکھ تیس ہزار کی راؤڈ تو آپ اسے کیسے فیس کریں گے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مزہ ہی تب ہتا ہے جب آپ اتنے بریکراؤن کو خاموش کر دیں اور کل انہوں نے ایسا ہی کیا آسٹریلیا نے بالنگ شروع کی تو پہلے ہی تقریباً دو تین آوروں کے اندر پہلی بکٹ انڈیا کی اڑ گئی پھر روہد شرما جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا میچ دیا میرے حساب سے کیونکہ ایک ہی آور کے اندر چھکا چوکاس ڈبل سنگل ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو اتنی نکل کے اڑ اڑ کے شاٹے لگانے کی کیا ضرورت تھی تو اس نے جو ہی وہ روہد شرما پھر آؤٹ ہوتے گئے تو پھر اس کے بعد انڈیا کی بیٹنگ نہیں سنبھلی اور لڑکڑاتے لڑکڑاتے دو سو چالیس پہ پہنچے اس میں ورات کی ففٹی شامل تھی اس میں ایک اور لڑکا اس کی ففٹی شامل تھی ورنہ ان کا اسکور یہاں تک بھی شاید نہ پہنچتا لیکن آسٹریلیا کی جو فیلڈنگ تھی اور جو بالنگ تھی کمال بالنگ اور کمال فیلڈنگ انہوں نے یقین کرو کہ اتنے رنس بچائے ایسے ایسے کیچ پکڑے کے بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتے اور بالنگ اتنی تگڑی کیے جو انڈیا کی بیٹنگ کا ہوا بنا ہوا تھا جو پورے ٹورنمیٹ کے اندر ناقابل شکست رہی ان کی بیٹنگ لائن ایسے گری ایسے جس طرح ریت کی دیوار یعنی کہ اب تو ہر دنیا والے ساری یہی کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ایک لاکھ تیس ہزار کا جو کراؤٹ تھا اس کا پریشر آسٹریلیا نے نہیں بلکہ انڈیا کے سر پہ آ گیا جس کا ریزلٹ یہ نکلا کیونکہ دیکھیں یہ ہمیشہ مذہبی وار کرتے ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے سپیشل نرندر مودی کے اسٹیڈیم میں ہی رکھایا میچ فائنل کا وہ نرندر مودی ہی اسٹیڈیم کے اندر بیٹھے موجود تھے تو انہوں نے جیتنے کے لیے یہی سارا سینئیریو بنایا ہوا تھا کہ دیکھیں جی ہمارا مذہبی جمالندر مودی کا اسٹیڈیم تو ہم فائنل جیت گئے ان کی ساری پالیسیاں ہی اسی طرح تھی اسی طرف تھی لیکن وہ سارے خواب ان کے چکنہ چور ہو گئے جب آسٹریلیا کی بیٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے پہلے ان کی بیٹنگ بھی لڑکڑائی تین وکٹیں ان کی گر گئی تیس چالیس سکور کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہیڈ آئے انہیں نے جو اننگز کو سنبھالا اس نے ایک سو سینتیس سکور جو بنایا ہے وہ ناقابل شکست رہے جس کی وجہ سے انڈیا کے ہاتھوں سے ورڈ کپ نگل گیا تو سو چالیس سکور بھی نہیں تھا انہوں نے بیٹالیس عور میں میرے خیال میں پورا کر لیا اور اس طرح انڈیا کے سارے خواب چکنہ چور ہو گئے ناقابل شکست ٹیم وہ شکست خوردہ ہوئی اور وہ بھی فائنل کے میچ کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے دو انڈائی میچ ہوتا ہے اس میں تو دوسری بات ہوتی نہیں لیکن حالات یہ تھے ان کے آپ دیکھ لیں دنیا میں جب بھی ورڈ کپ ہوتا ہے آسٹریلیا یہ چھٹی مرتبہ ورڈ کپ جیتا ہے تو کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے جب تک جو ٹیم ہوتی ہے وہ ٹرافی وصول کرتی ہے تصویریں ہوتی ہیں اپریشیٹ ہوتا ہے اور کراؤڈ کی طرف سے ان کو ایک مبرک بات دی جاتی ہے ایک اچھا یار گوڈ گیم ہے آپ جیتے ہو لیکن اتنا مذہبی اور جنونی کراؤڈ بٹھایا ہوا تھا کہ ان کا ایک چوکہ بھی لگتا تھا آسٹریلیا والوں کے طرف سے تو ان کو سانپ سونگ جاتا تھا اور ان کا کوئی اگر غلطی سے انڈیا کی بالنگ کے طرف سے جو آؤٹ ہوئے تو پورا جو اسٹیڈیم تھا وہ گونج ہوتا تھا اور آخر میں بھی انہوں نے یہی گاند کیا کہ چھوڑ کے چلے گئے حالانکہ ورنہ چیمپئن جو ٹیم ہوتی ہے وہ گراؤنڈ کا چکر لگاتی ہے اپریشیٹ کرتی وہ نوپت ہی نہیں آئی کیوں کہ کراؤڈ ہی نہیں تھا ایک سوہ لاکھ کراؤڈ جب انہوں نے باری آئی ورلڈ کپ دینے کی باری آئی تو وہ سارا کراؤڈ ہی غائب ہو چکا تھا یہ ہے ان کی ذہنیت یہ ہے ان کی فستائیت بھئی آپ کے ٹیم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی نہیں جیت سکی انہیں اچھی کرکٹ کھیلی وہ جیت گئے تو ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے پھر اس کو آپ وہ مذہبی تناظر میں یا اتنا نہ لے جائیں اس نیج کے اوپر کہ دنیا آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں برحال انڈیا ہار چکا ہے آسٹریلیا یہ ورلڈ کپ جیت گیا ورلڈ کپ کرکٹ کا بھی اختام ہو گیا لیکن بہت ہی تگڑا مقابلہ مقابلہ کے آسٹریلیا نے ونس ایڈڈ کر دیا جو انہیں اپنی بالنگ بیٹنگ لیکن انڈیا کی انہوں نے قبر کھو دی جو اتنا دیکھیں پورے ورلڈ کپ کے اندر خبریں چلتی رہی جی کبھی پیچو کھیڑ دو پیچو کھاڑ کر یہ بنا رہے ہیں کبھی سلو بنا رہے ہیں کبھی خبریں آئیں جی انڈیا بال اپنے جو بیٹنگ کے ٹائم پہ یا بالنگ کے ٹائم پہ اپنے بال لے کر آتا ہے یعنی کہ ہر قسم کا انہوں نے ہر با استعمال کیا ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچنے کے لیے اور وہ پہنچ بھی گئے باقی ساری ٹیمیں آؤٹ ہو گئی دو ہی ٹیمیں بچ گئی اس کے باوجود بھی آخری دن ان کے ساتھ جو ہشر نشر ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا روحش شرما کی خواہش نرندر مودی کی خواہش کہ میرے ہوتے ہوئے سامنے میری ٹیم میرا ورلڈ کپ لے کے آئے گی جیتے گی وہ ادھوری رہے گی روحش شرما کی کیریئر کا یہ آخری ورلڈ کپ شاید وہ ریٹائر ہو جائیں گے اگلے ورلڈ کپ آنے تک تو وہ بھی اس کا خواہش چکنا چور ہو گیا یہ ہوتی ہے کرکٹ یہ ہوتی ہے گیم اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم